تحریک الہبیق پاکستان قومی اسمبلی میں ایک سیٹ بھی نہ نکال سکی اس کی وجہ کیا ہے یا اگر نکالی بھی تو شاید ایک یا دو سیٹیں نہیں لیتی ہے دیکھیں میں تاریخ سے آپ کو یہاں تک لاؤں گا جنرلزیہ الحق کے دور کو دیکھا جائے تو جب وہ انگریز کو ایک خطرے کی گھنٹی لگنے لگا تو انہی کے ہلیکاپٹر میں ایک انگریز سفیر امریکن امبیسیٹر کو بٹھایا گیا اور وہ ہلیکاپٹر تباہ ہوا یعنی کہ وہ اتنا بڑا سکرہ بن چکے تھے کہ امریکہ کو اپنے سفیر کی قربانی دینا پڑی مزید آگے آتے ہیں تو ذلفکار علی بھٹو کو یہ کہا جاتا ہے کہ اسے تو زیانے پھانسی دی تاریخ کے اگر یہ سارے معاملات کو اکٹھا رکھا جائے تو اس کے بیچے قادیانیوں کے بہت بڑی لوبی تھی جنہیں یہ چیز ابھی تک حضم نہیں ہو رہی تھی کہ ذلفکار علی بھٹو نے آئین میں کیوں قادیانیوں کو کارنونی طور پر کافت قرار دیا تو انٹرنیشنل لوبی ان کے پاس تھی انٹرنیشنل پریشر اچھا خاصا تھا اور چنگے بھلے طریقے سے اسے قرار دیا گیا اس پر میں پورا دلائل کے ساتھ کسی دنے انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا مزید آگے آتے ہیں ممتاز قادری کی کیس کو انٹرنیشنل لیول پر اتنی ہائی پریئٹ کی گئی اور حکومت کو یا اداروں کو پریشرائز کیا گیا کہ اس کو پھانسی دی جائے رات و رات بغیر کسی کو انفارم کیے پھر ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے حلف نامے میں انٹرنیشنل پریشر نون لیگ اس کی زرد میں ضرور آئی نون لیگ پاگل نہیں تھی کہ زبردستی کرتی لیکن اس وقت نون لیگ سے ہمیں سب سے زیادہ اعتراض یہی ہے کہ اس وقت اس نے گھٹنے ٹے کے انٹرنیشنل پریشر کے سامنے اس وقت ڈڈ کھڑی ہو جاتی تو آج اس کا یہ مقام نہ ہوتا جتنی گیر چکی ہے مشرف کے دور میں آتے ہیں انٹرنیشنل پریشر اس طرح تھا کہ امریکہ نے کہا تھا یا تو تم ہمیں رستہ دو اغوانستان جانے کے لیے یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ تو وہ ڈڈ شکا ہوتا لیکن کئی لوگ ابھی مجھے کہیں یہ وقت کا تقاضی تھا کہ گھٹنے ٹیک دیے جائیں رستہ دے دیا جائیں پھر رستہ دے دیا گیا پھر پاکستان کا کیا حال ہوا کس طرح رہشت گردی کی لپیٹ میں ہم آئے اغوانستان میں کیا حال ہوا ہے کس طرح وہاں کے مسلمانوں کا شہید کیا گیا وہاں ڈیٹ ڈیٹ سو بچے مدارس میں شہید کر دیا جاتے ہیں کوئی ایک بھی انٹرنیشنل میڈیا پر خبر نہیں آتی لیکن ملالا کوئی گولی لگتی ہے انٹرنیشنل پریشر اتنا امپوس کر دیا جاتا ہے اور اسے بلا کے اپنے منگھڑت روایات دی جاتی ہیں اور اپنی مرضی کی سٹیٹمنٹس دلوائی جاتی ہیں اب تحریک لبائی کیوں ہا دی خادم حسین رزوی صاحب نے ایک بیان دیا تھا پچھلے دنوں کراچی پریس کلب میں کہ اگر ہماری حکومت ہوتی اور میرے پاس ایٹم بام ہوتا تو میں ہالینڈ پہ گرا دیتا کیونکہ اس نے گستاخانہ خاکے بنائے آچھا ہالینڈ پہ کیوں گرا دیتا بھئی وجہ یہ تھی کہ فور دی فرس ٹائم ان دی ہسٹری یہ ہوا کہ گورمنٹل لیول پر گستاخی رسول کے مرتقب ہوئے یہ لوگ حکومتی سطح پر ہالینڈ نے اس ایونٹ کو آرگنائز کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انٹرنیشنل پیشر اتنا ہو گیا کہ واحد ایسی خبر تھی کہ وہ انڈیا کی نیوز پیپرز میں بھی چلی سویزر لینڈ کی نیوز پیپرز میں بھی چلی برطانیہ کی نیوز پیپرز میں بھی چلی ہالینڈ کی نیوز پیپرز میں بھی چلی ہمیریکہ کی نیوز پیپرز میں بھی چلی ہر بندہ پوچھن لگے یہ بندہ کون ہے جو اتنی بڑی دھنکی دے رہے اور پھر جب وہ شکایت کرتے ہیں آکے تو وہ یہ تو نہیں کہتے ہیں کہ وجہ کے وہ تو کہتے ہیں وہ ہو 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 یہ تو دہشتگردی پھیل دیا اس سے پہلے جاتے ہیں میں ساری ان بیشت بات کر رہا ہوں فرقہ واریت سے لسانیت سے بالکل ہٹ کے ہاں پھر سعید کو کیوں بین کیا گیا کیونکہ وہ واحد شخص تھا جو ہندوستان کو چوب رہا تھا واحد لوگ تھے جو بغیر تنخواہوں کے جا کے شہادت سے دے رہے تھے ہندوستان کی ساتھ آٹھ لاکھ کی فوج جو کہ کشمیر پر قبضہ جمعے بیٹھی تھی چند مجاہدین وہاں جا کے ان کا قبضہ چھوڑواتے تھے ہر دوسرے دن آپ دیکھتے تھے کہ جی فلانی چیک پوسٹ کو تباہ کر کے فارغ کر دیا گیا فلانی چیک پوسٹ کو وہاں سے کر دیا گیا حافظ ریب پر یہ لیبل لگا انٹرنیشنل پریشر ایمپوسٹ کیا گیا اس پر پابندی لے لائی گئی تو بیرونی ممالک میں یہ انٹرنیشنل لیبل پر لابیز اتنی زیادہ سٹرونگ ہو چکی ہیں اسلام کے خلاف اور اس کا ازالہ ابھی ہمیں بھکت نہ پڑڑا ہے یہ کیوں ہوئی کہ جب صدام حسین کو گرائی جا رہا تھا کیوں گرائی جا رہا تھا کہ وہ واحد شخص تھا اس وقت امریکہ کے خلاف ڈٹ گیا تھا تب امت خاموش رہی صدام حسین کو گرائی جا محمد قذافی کو گرائی جا رہا تھا کیونکہ وہ امریکہ کے سامنے ڈٹ گیا تھا امت خاموش رہی کوئی نہیں بولا تباہ ہو گیا فلسطین میں بیت المقدس پہ قبضہ کیا جا رہا تھا امت خاموش رہی کوئی نہیں بولا ہو چکا سیریا پہ تباہی کری جا رہی تھی امت خاموش رہی کوئی نہیں بولا تباہ ہو گیا عراق کو تباہ کیا جا رہا تھا امت خاموش ہو گیا ربنان کو تباہ کیا جا رہا تھا امت خاموش ہو گیا کشمیر کو تباہ کیا جا رہا تھا امت خاموش ہو گیا اب پاکستان کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے میں عمران خان کو بہت مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ وزیراعظم بنیں پاکستان کی اکثریت چاہتی تھی کہ آپ وزیراعظم بنیں لیکن ایک بات کہنا چاہوں گا جس بیس پر رزوی صاحب کا ایک کینڈیڈیٹ بھی اسمبلی میں نہیں جانے دیا جا رہا آپ سے ہمیں یہ امید اگر ہم لگائیں یا شہریار افریدی علی محمد خان جو میرے دو بھائی اسمبلی میں گئے ان سے میں یہ امید لگاؤں کہ قومی اسمبلی میں جاتے ہوئے سب سے پہلی قرارداد یہ پیش کی جائے کہ ہالینڈ ایمبیسی کو فل فور سیز کیا جائے میں یہ نہیں کہتا کہ فورن پولیسی اپنی ترباہ برباد کر دو فورن پولیسی پر کمپرومائز کر دو آپ امریکہ کو ہالینڈ کو دیگر مغربی ریاستوں کو بھائی بنائیں باپ نہ بنائیں برابری کی سطح پر جس طرح خان صاحب نکاح چلیں گے اس طرح برابری کی سطح پر چلیں لیکن جب معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نامو سے رسالت کہے انٹرنیشنل لیول پر بہت زیادہ خوشی ہے کہ جتنے بھی پرو اسلامک ایلیمنٹس ہیں اسلام سے محبت کرنے والے ایلیمنٹس ہیں ان سے تو سائٹ لائنگ کر دیا گیا تو اس خوشی کو آپ خراب اسی طرح کر سکتے ہیں کہ وہاں جا کے یہ بولیں کہ ہولینڈ بیسی یا تو بازابتہ طور پر ہولینڈ کی گورمنٹ معذرت کرے امت مسلمہ سے جو مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی گئی ہے نہیں تو ہولینڈ سے ہم تمام قسم کے تعلقات ختم کر سکتے ہیں کیونکہ برما میں ظلم ہوا ہم خاموش تھے ٹھیک ہے فلسطین میں کشمیر میں لبنان میں سریعہ میں ہر جگہ بھی ظلم ہوا مسلمانوں کو شہید کیا گیا ہم خاموش رہے کہ جی فورن پولیسی نہ خراب ہو لیکن جب معاملہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا آتا ہے اور ان کی ناموس کا آتا ہے تو امام مالک سے پوچھا گیا تھا کہ اگر کوئی شخص گستاخی کرتا ہے تو کیا ہونا چاہیے امام مالک نے کہا تھا کہ اسے زندہ رہنے کا کوئی حق باقی نہیں رہتا اور پھر سوال پوچھا گیا کہ جناب اگر وہ زندہ رہ جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں پھر امت کے باقی رہنے کا کوئی جواز نہیں رہتا اس سے پہلے کہ امت مسلمہ پر زوال آئے حکومت میں جو بھی لوگ گئے ہیں ان سے میری بازابطہ طور پر درخواست ہے اگر کہتے ہیں تو ہاتھ جوڑ کے بھی درخواست کر سکتا ہوں کیونکہ معاملہ حضور علیہ السلام کی حرمت اور ناموس کا سب سے پہلی قرارداد یہ پیش کی جائے کہ ہولینڈ معذرت کرے امت مسلمہ سے نہیں تو سفارتی تعلقات ختم ہو رہے ہیں تب ہی پاکستان حقیقی مہنوں میں جو خان صاحب نے کہا تھے کہ مدینہ کی طرح پر بنے گا یا اسلامی ریاست بنے گا یا اسلامی جمہوریہ کہلانے کا حق ادا کر سکتا ہے وہ تب ہی کر سکتا ہے جب یہ ملک جو اسلام کے نام پر بنا تھا وہ حرمت الرسول اور ختم نبوت کے پہلے داروں کا ملک ہو اور وہ پہلے دار صرف اپوزیشن میں نہ ہوں وہ پہلے دار صرف سڑکوں پر نہ ہوں وہ پہلے دار ثابت کریں کہ ہم حکومت میں بھی بیٹھے ہیں اب آپ کو حکومت ملی ایک صریعت سے آپ کو چاہیے کہ آپ اس ایشو پر کبھی بھی خاموش نہ رہیں جو انٹرنیشنل فورمز میں ہیں وہاں پہ بھی آواز اٹھائیں لیکن میں امید کرتا ہوں کہ اسمبلی کے پہلے سیشن میں ہی ناموسی رسالت کے تحفظ پر تمام عرقین اسمبلی بات کریں گے پاکستان پائندہ باد